ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن جمہو کشمیر ہفتہ وار نیوز بلٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کے نیوز بلٹن کا ہم گلف ممالک کے کاروباری افراد کے دورہ جمہو کی قبر سے آغاز کرتے ہیں ایمیرٹس انٹرنیشنل انویسمنٹ کے عبداللہ شیبانی کی سربراہی میں گلف کے کاروباری افراد کے وفد نے جمہو کشمیر میں انویسمنٹ کی غرض سے ایک دورہ کیا جس کے دوران انہوں نے علاقے میں انویسمنٹ کے امکانات کا برملہ اظہار کیا اس سلسلہ میں ایک خصوصی ریپورٹ دیکھئے موسیقی 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 Kazmür خMeţن is very nice. Lovely people, kind people. Beautiful scene and sceneries. There is a lot of things people can do in Kazmür. Either from India itself or from any country. Either GCC or UAE or... But I'm telling you very honestly that Jammu کشمیر جمہو کشمیر میں لیٹنان گورنر منہوٹ سنہا نے 42 پاور ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن پروجیکٹس کا افتتا کیا اس پروجیکٹ کے نتیجہ میں علاقے میں ترقی کے نئے مواقع کھلیں گے جمہو کشمیر پرساسن کی ایک کوسیس رہی ہے کہ وکاس کی شمتہ کا پورا فائدہ یہاں کی عوام کو ملے لگ بگ 160 کروڑ روپے کی لاغت سے ڈسٹریبیوشن کے جن 36 پروجیکٹس کا ادھگاٹن ہوا ہے اس سے کشمیر گھاٹی کے سبھی درجلوں کو فائدہ پہنچنے والا ہے جو ہمارے کسان بھائی ہیں روزگار سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں انڈسٹری کے لوگ ہیں سامان نے آدمی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان پریوجناؤں کے پورا ہونے سے ایک سماویسی اور سرواز پرسفی بکاس جو پرسان منطری جی کی کلپنا ہے پورا کرنے میں اسے سہائیتہ ملے گی سری نگر کو منشیات سے پاک کرنے کی خاطر جو مو کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوط سنہا نے نہرو پاک سے ایک کمپین کا آغاز کیا اس کمپین کا مقصد علاقے کے نوجوانوں میں منشیات سے دور رہنے کی مہم چلانا مقصود ہے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس میں برپور انداز کے ساتھ حصہ لیا موسیقی موسیقی آج کا ایونٹ اسی کی ایک کڑی تھی جس میں آنڈرابل لیفٹینن گورنر صاحب نے یہاں بوئیز کا اور گرلز کا رن فور نو ڈرگز کا آگاز کیا اور تقریباً جو ہے ہزار کے قریب بچوں نے اور بچیوں نے اس میں شرکت کی ڈرگز کانسیلنگ سینٹرز بنایا ہے اور انڈیا میں جموعین کس میر یہ ایک اکیلا یونین تیریٹری ہے جہاں سب کے سب سینٹرز شروع ہو گئے ہیں جس میں ہر ایک ڈسٹک ہسپیٹل میں ایک کمرہ ہے نارمل یہ ہسپیٹل میں لوگ آتے ہیں تو وہیں کانسیلنگ کے بھی لوگ ہم نے رکھے ہیں آج ہاں ریس ہو رہی ہے پورے کشمیر کو ڈرگ سے فری کرنے کے لیے پورے کشمیر آزاد ملک فری آویر ہو جائے ڈرگ سے کیونکہ کافی سارے یوت ڈرگ میں انوال ہو رہے ہیں ڈے بائی ڈے اور اس سے کافی زیادہ پاپلیشن جو ہے کشمیر کی وہ کافی ڈکریز ہو رہی ہے ایڈکیشن بھی کافی کام ہو رہا ہے اس سے تو پورے کشمیر میں ایڈکیشن واپس اور کائنڈ آف سپورٹس بھی سب سٹورنٹس میں آ جائے اس سب کے لیے یہ ریس کی جا رہی ہے زیرو لائن پر گندم کی فصلیں اس وقت بہت شاندار انداز میں پروان چڑھ رہی ہیں اور علاقے کے کاشکار اپنی فصلوں کی بڑھوتی سے بہت ہوش ہے اس سلسلہ میں ایک خصوصی رپورٹ دیکھیں موسیقی 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 جیرو لائن پر ہی ہے تھوڑا یہ فرک ہوگا کوئی سو میٹر بگرہ اتنا ہی فرک ہوگا بڑھنے کے ساتھ ہی ہے تو یہ ہوں گئی ہے پوری اگریگرچر بلوں نے ملکے گئی ہے ادر سارا دیسی ساوکو بھی آئے تھے انہوں نے بھی پورا محنت ہمارے کو دیا سب کچھ دیا تریکٹر بغیرہ سب کچھ اس نے خاد بیج بغیرہ سب کچھ انہوں نے محنت ہمارے کو دیا سب کچھ انہوں نے کیا تو اس ٹائم تو فصل ہو گئی ہے ابھی پکنے کے طور پر ہے تو ہو جائے گی ابھی تھوڑا بارش کم ہے تو اس کارن تھوڑا تھوڑا کمجور ہے نہیں تو بہت اچھی ہو گئی میند تو بہت اکر بھائی ہے ہمارا جو جی ہے 56.4 ایکٹر ایریا جو ہے ہم نے اس کو کلٹیویٹ کیا ہے اور اس کو کرنے میں بہت ہی زیادہ میند لگی ہے اور کسانوں نے بھی خوب میند سے کام کیا ہے بی ایس ایف کی کا میں بہت دنیا بادی ہوں اپنے ڈیپارڈمنٹ کی اور سے جنہوں نے پوری ان کو شیلٹر دے کے رکھی ہے جب بھی کسان ہمارے فیلڈ میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں یہ پورے آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں جب بھی ہم لوگ بھی آتے ہیں کسان بھی آتے ہیں پوری سکیوٹی دیتے ہیں ڈیسی صاحب نے ان کو آشواسن دیا کہ ہم آپ کی ٹلوئنگ بھی کروائیں گے فری آفکاسٹ ہم آپ کو سیڈ بھی دیں گے فری آفکاسٹ اور فٹلائزر بھی فری آفکاسٹ دیں گے اس میں جو بی ڈی سائٹ پڑے گا اس کو بھی فری آفکاسٹ دیں گے سی ٹریٹمنٹ بھی فری آفکاسٹ کروائیں گے اور انہوں نے ہمیں نردیش دیئے اگری کلچر ڈیبارٹمنٹ کے ہمارے سی او صاحب کو کہ ہمارے پاس جو نیشنل فوڈ سکیوٹی میشن کے انڈر کو جو سکیم تھی اس کو پوری ڈسٹک میں ہم نے یہاں پہ ہی سی او صاحب نے جو بلگوا دیا آخر میں آپ کو سرینگر کے سراج بھاگ میں ٹیولپ گارڈن کلنے کا عوال دکھاتے ہیں جس میں سیاہوں کی دلچسپی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے موسیقی موسیقی میں پہلے بھی بول چکا ہوں کی ہائیس ٹیوریزم چل رہی ہے تو یہ اس سال جو پندرہ لاکھ ٹیولپ کھلیں گے اور اس کے بعد ڈل پہ بھی دھیان دیجئے ڈل کلین ہو چکا ہے پہلے سے تو اس لکنگ بیوٹیفل پہلے لوگ سوچے تھے کہ ڈل کلین نہیں ہو سکتا ہے اب ڈل کلین ہو گیا ہے تو وہ بھی دیکھنا چاہیے اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ سبھی جتنے لوگ بھی یہاں پہ آئے ہیں کہ ڈل کو بھی دکھ لائی ہے موسیقی 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 تو یہ تو ہمارے نصیب کھل گئے کہ یہ ٹیولپ گارڈن آج کھل گیا بکرس ناوی ہیڈنگ فور اے پورٹ تو یہ بہت اچھا ہمارا لکھ رہا کہ آج ٹیولپ گارڈن کھل گیا اور ہمیں دیکھنے کو مل گیا ویری 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 بیوٹیفل اور لوگ بلکل صحیح بات بولتا ہے کہ کشمیر جنت ہے ایشیا کا ورل فیمس گارڈن ہے اور یہ دیکھنے کو ملا ہے اس سے اچھی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی اور آپ جیسے دیکھی رہے ہو ٹیولپس بہت اچھے پیارے بلوم کر رہے ہیں ویری بیوٹیفل موسیقی موسیقی آج کا ہفتہ وار جمہ کشمی نیوز بلٹن حلیمہ سادیا کے ساتھ این آئی کی کٹسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی دیکھ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جاند سے کشمیر نیوز اور بیوز بلٹن